بعض دفعہ دکان پر کسٹمر آ جاتے ہیں ان کو جلدی ہوتی ہے اپنا سامان لکھوایا کہ میرا یہ یہ سامان نکال دیں اور کوئی کام یاد آ گیا کام میں جانے کے لیے اپنے ساتھ کوئی تھیلہ پکڑا ہوا تھا کچھ سامان تھا یا بزار سے کوئی چیز خرید کر لائے تھے کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے سے یہاں رکھیں میں واپس آتا ہوں یعنی دکاندار کے پاس اپنی کوئی چیز رکھوا کر پھر بزار چلے گئے اور واپس نہ آ سکے مراد یہ ہے کہ کسی کام سے دور نکل گئے یہاں تک کہ واپسی آنے کا پھر ذہن نہ بنا سوچا کل چلا جاؤں گا وہ چیز لے لوں گا کرتے کرتے لیٹ ہو گئے یہاں تک کہ کئی دن گزر گئے وہ چیز اسی دکاندار کے پاس رہتی ہے اب دکاندار کیا کرے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ چیز خراب ہونے والی ہوتی ہے تو پھر دکاندار کیا کرے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے چیز خراب تو نہیں ہونے والی ہوتی حفاظت والی ہوتی ہے تو کیا اس کی حفاظت کرے یا اس کو سیل کر دے علماء اس حوالے سے ہماری یہ رہنمائی کرتے ہیں کہ وہ چیز جو کسی دکاندار کے پاس کسٹمر رکھوا گیا تھا اس کی حیثیت ودیت یعنی امانت کی ہوتی ہے اور امانت کا جو حکم شرعی ہے وہ یہ ہے کہ اگر چیز کا مالک نہ ملے چیز رکھ کر چلا گیا پتہ نہیں چلا کہ وہ کون ہے اس کے بارے میں معلومات نہیں تھی وہ زندہ بھی ہے یا مر چکا ہے کہاں کا رہنے والا تھا کہاں سے آیا تھا اس کے بارے میں اگر نہیں پتا تو اس امانت کی حفاظت کرنی بڑے گی اسے صدقہ بھی نہیں کر سکتے جی ہاں اسے صدقہ بھی نہیں کر سکتے اس امانت کی حفاظت کریں اور اس بندے کا انتظار کریں یہاں تک کہ وہ آ جائے جب وہ آ جائے پھر وہ چیز اس کے حوالے کر دیتا ہے دنیا میں نہیں رہا اور معلومات مل گئیں کہ وہ کون تھا تو پھر وہ چیز اس کے وارثوں میں منتقل کرنی پڑے گی انہیں دینی پڑے گی اور ہاں اگر وہ چیز ایسی ہو کہ چیز جلدی خراب ہونے والی ہے اب ہم انتظار نہیں کر سکتے تو پھر ایسی صورت کے اندر فقہ یہ فرماتے ہیں اس چیز کو سیل بھی کیا جا سکتا ہے جیسے سبزی تھی فروٹ تھا اسے سیل کر کے اس کی قیمت اپنے پاس سیو کر لی جائے اور جب وہ آ جائے یا وہ نہ رہا اور معلومات مل گئیں کہ وہ شخص فوت ہو چکا ہے اس کے وارث فلا فلا ہیں تو پھر وہ رکم پھر ان کے وہ رسا کو دینے ہوگی یہ ہے شریح حکم اس کو یاد رکھئے جو ہمارے دکاندر بھائی ہیں اس پر عمل کرتے چلے جائے انشاءاللہ دنیا بھی اور آخرت بھی سرخرو رہے گی